ناظرین خبر یہ ہے کہ موراکو نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ اگست کے بعد سے چوتھا عرب ملک بنک چکا ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور یہ سب کچھ امریکہ کی سربراہی میں ہو رہا ہے ڈانلڈ ٹرم کی یہ پالیسی رہی ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کی اور عربوں کی صولہ کرائے جائے اور جو جو ڈانلڈ ٹرم کی ٹام کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے ان کی یہ کوشش مزید تیز اور کامیاب ہوتا جا رہی ہے ابھی خبر یہ ہے کہ موراکو نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو اب ذرا ہم پہلے موراکو کے بارے میں جانتے ہیں کہ موراکو کیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے جو ڈیل سائن ہوئی ہے اس ڈیل میں ویسٹن سہارا ریجن کا ذکر ہے یہ ویسٹن سہارا ریجن ایک کانفلکٹ ہے موراکو کے درمیان اور وہاں کی ایک مہکامی سہاراوی مومنٹ ہے اس کے درمیان اس کے اوپر بات ہوئی ہے جس کو ہم ویڈیو کے اوپر آگے جا کے بات کرتے ہیں موراکو بیسکلی دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو میڈیٹیرین اور ایٹلینٹک اوشن کو کنیکٹ کرتا ہے یاد رکھے کہ یہ افریقہ کا واحد ایسا ملک ہے جو میڈیٹیرین اوشن کو جو ایٹلینٹک اوشن کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے بہرائے اوکیانوس کو بہرائے روم کے ساتھ کنیکٹ کرنے والا یہ واحد افریقن ملک ہے اس کے علاوہ یہ دنیا کے دوسری بیزیسٹ جو لین ہے سٹریٹ ہے سٹریٹ آف جبرالٹر کو کافی حد تک یہ کنٹرول کرتا ہے اور یہ بڑا ہی بیسک اور اہم دنیا کے لیے ٹریڈ روٹ ہے اس ٹریڈ روٹ کے ذریعے اسرائیل کی جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ اب موراکو کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ڈیل ہو چکی ہے اس کے بعد جو ٹریڈ کی پریولیجز اسرائیل کو ملیں گی وہ اسرائیل کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہیں اسے پہلے بھی ٹریڈ کے حوالے سے آلاو تھا سٹریٹ آف جبرالٹر سے اسرائیل کے لیے لیکن اب جو ہے نا یہ ان کے لیے حالات ان کی نیوی کے لیے بھی اور ان ساری صورتحال میں یہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ سٹریٹ ہے جو کہ اسرائیل کے ہاتھ لگی ہے اس طرح سے موراکو ایک بڑا ہی اہم اسلامی ملک ہے لیکن موراکو کو سمجھیں موراکو کا کلچر اور اکانومی باقی عورب اور افریقہ دنیا سے بہتر ہے اب موراکو نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے امریکہ سے یہ مانگا ہے کہ جو ویسٹرن سہارا ریجن کا کانفلکٹ چل رہا ہے وہاں کی مقامی پولیس آرو موومنٹ کے درمیان اور موراکو کے درمیان اس کو ختم کیا جائے اور اس سارے خطے کے اوپر اس ویسٹرن سہارا کے ریجن کے اوپر موراکو کے کنٹرول کو تسلیم کیا جائے کہ امریکہ نے حامی بری ہے یعنی کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ ایگری کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ویسٹرن سہارا ریجن کے اندر جو ہے نا وہ کلیم ایکسیپٹ کرے گا موراکو کا سنا سے کئی دہائیوں چلنے والے کانفلکٹ کو امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے اور سپین کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن آخر یہ کانفلکٹ تھا کیا یہ ویسٹرن سہارا ریجن کا جس کے پیچھے جس کو حاصل کرنے کے لیے موراکو نے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر لی ہے یہ ویسٹرن سہارا ریجن کی تاریخ کچھ اس طرح سے اس کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا نائنٹیز ففٹیز میں جب دوسری جنگ عظیم کے بعد سپین نے اور فرانس نے ان دو بڑی طاقتوں نے افریقہ کو ڈی کولنائز کرنا شروع کیا نائنٹیز ففٹیز کے اندر اچانک سے موراکو دنیا کے نقشے کے اوپر نمودار ہو چکا تھا اور اس طرح سے کئی دوسرے افریقان ملک آزاد اب ملک بن چکے تھے جو پہلے سپین کی یا فرانس کی کولونیاں ہوا کرتی تھی موراکو بیسیکلی فرانس کی کولونیاں تھا اور نائنٹیز ففٹیز میں یہ جیسے ہی آزاد ہوا اس نے فوراں اگلے ہی سال نائنٹیز ففٹی سیون میں اس ویسٹرن سہارا ریجن کلیم کیا اور یونائٹیز نیشن سے درخواست کی کہ اس کیس کو پٹ اپ کریں اور اس مسئلے کو حل کر آکے دیں ویسٹرن سہارا ریجن اس ٹائم سپینش کنٹرول میں تھا یو این او نے اس کیس کو اٹھایا کافی ساری ریزولیشنز آئیں نائنٹین سکسٹی فائف میں بقاعدہ طور پر یونائٹیز نیشنز نے سپین کو یہ کہا کہ آپ اس ویسٹرن سہارا ریجن کو ڈی کولونائز کر دیں اور اب اس ریجن کے اندر ریفرینڈم ہوگا اور صرف ریمنڈم سے یہ ایریہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بسیکلی یہ کیا چاہتے ہیں یہ کس ملک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کے اگلے آٹھ سالوں میں صرف ریزولیشنز ہی پاس کرتا رہا یونائٹیز نیشنز اور یہ وہ دور ہے یعنی کہ انیس سو تیہتر کے اندر پولیس آرہ و فرنٹ کے نام سے وہاں کی مقامی موومنٹ نے سر اٹھایا سب سے پہلے تو انہوں نے سپین کے ساتھ لڑائے کی ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ویسٹرن سہارا ریجن کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنایا جائے یہ اس ریجن کی کل آبادی تقریباً 6 سے 7 لاکھ ہے اور یہاں رہنے والے لوگ خود کو سہارا بھی کہتے ہیں فکر دنیا کے باقی کانفرکٹس کی طرح ڈیڈلی ہی رہا ہے لیکن یہ زیادہ اٹینشن نہیں گین کر سکا بات آجاتی ہے نائنٹین سیوٹی فائف کے اندر نائنٹین سیوٹی فائف کے اندر وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی جو مراکو کا کنگ ہے انہوں نے گرین مارچ کا اعلان کیا اس گرین مارچ میں تقریباً 3 لاکھ لوگوں نے ان آرمڈ لوگوں نے پیدل سفر گیا مراکو سے اس ویسٹرن سہارا ریجن کا اس کے بعد سپین نے آخر یہ ڈیسائٹ کیا کہ وہ اس ریجن کا کنٹرول جو ہے وہ مراکو کو دینے والا ہے یہاں پر شروع ہوتا ہے ایک ڈیڈلی کانفرکٹ وہ کانفرکٹ تھا پولیس آروں فرنٹ اور مراکش آرمی کے درمیان اب یہ جو وار تھی یہ نائنٹین سیوٹی فائف سے لے کر نائنٹین نائنٹی ون تک چلی اور اس میں کئی لوگ کئی ہزار لوگوں نے اپنی جانیں گوائیں بہت سے ریفیجیز بنے کئی لوگ اپنے گھروں سے دربدر ہو گئے اور سارا ریجن ایک جنگ کی صورتحال میں آ گیا نائنٹین نائنٹی ون نے ان دونوں کے درمیان صلاح کرائی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس ایریے کا ریفرینڈم ہوگا اب وہ ریفرینڈم آج تک نہیں ہوا اس ایریے کا اٹی فائف پرسنٹ کنٹرول جو ہے وہ مراکو کے پاس ہے دروں فرنٹ کو شروع میں تو رہی ہے الڈی ایریے کی سپورٹ لیکن اس کے بعد وہ سپورٹ ان سے چلی گئی اور اب وہ ایک ان آرمڈ موومنٹ بن چکی ہے لیکن اس کے اوپر ریفرینڈم ہونا تھا جنائٹین نیشنز نے یو اینوں کی اس ریزولیشن کو بلکل نظر انداز کر دیا ہے اور اس مقامی لوکل موومنٹ کو دبا دیا ہے فل سپورٹ کا اعلان کیا ہے یو ایس این ایس ویسٹرن سارا ریجن میں اور اس ریجن کو اب مراکش کا پارٹ بنا دیا ہے تو یہ تھی میری ویڈیو اس لیٹس نیوز کے حوالے سے امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے